موسیقی تو آگے اب نیکس یونٹ سٹارٹ کرنا کیا مورفولی یا فلاورنگ پلانٹس تو یہاں پر دو چیزیں ایک تو مورفولی تو مورفولی کہتے ہیں جب ہم آرگنجنس کے باڈی کی باہری بناوٹ کیسی یہ پڑھیں تو اس کو بولتے ہیں مورفولی تو مورفولی کی ڈیفنیشن ہو گئے سٹڈی آف ایکسٹرنل سٹیکچر سٹڈی آف ایکسٹرنل سٹیکچر یہ کیا ہو گیا مورفولی ہو گیا اب فلاورنگ پلانٹس کن کو بولتے ہیں انجیو سپمس جو ہیں انہیں بولتے ہیں فلاورنگ پلانٹس یعنی ڈیویجن انجیو سپرمی میں جو پلانٹس آتے ہیں اکیلے یہی ہیں جو فلاورنگ پلانٹس ہوتے ہیں تو جب آپ دیکھتے ہو پلانٹس کو فلاورنگ پلانٹس کو تو ان کی مورفولی کس طرح سے نظر آتی کچھ ہیں جو ہرز کے روپ میں نظر آتے ہیں کچھ سربز کے روپ میں نظر آتے ہیں اور کچھ ہیں جو ٹری کے روپ میں نظر آتے ہیں تو ہرز کیا ہو گئے تو بہت ہی جیسے گھاس پھوسے چھوٹے چھوٹے پود ہیں جو بہت سوپٹ ہوتے ہیں سربز کیا ہو گئے یہ میڈل ہائٹ کے ہو گئے جھاڑیاں جیسے ہو گئیں تو تھوڑا بڑے ہو گئے کچھ فسلیں ہیں لیکن ٹری کیا ہو گئے اب آم ہو گیا نیم ہو گیا بابول ہو گیا برگت ہو گیا یہ سب ٹری ہو گئے یہ بھی کیا مورک پول جی کے حساب سے ہی ہیں اب آپ ان میں سے کسی بھی پلانٹ کے روپ کو دیکھ لو چاہے ہو ہر بیسیز پلانٹ ہو چاہے سربز ہو چاہے ٹری ہوں ان میں جو مین پلانٹ ہیں مین پارٹ آب دا پلانٹ ہو کیا ہے روٹ اور اس کے اوپر شوٹ تو کوئی بھی پلانٹ کے مورک پول جی کو دو پارٹ میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں کیا روٹ سسٹم اور شوٹ سسٹم روٹ سسٹم جو ہوتا ہے یہ موشلی انڈر گراؤنڈ ہوتا ہے اور جو گراؤنڈ کے اوپر ہے وہ کیا ہو گیا سوٹ سسٹم ہو گیا تو روٹ سسٹم کیا ہو گیا یہ موشلی انڈر گراؤنڈ موشلی لگ دیئے ضروری نہیں کچھ روٹ جہنا گراؤنڈ کے اوپر بھی ہوتے ہیں اور سوٹ سسٹم جو ہو گیا یہ کیا ہوا موشلی اوور گراؤنڈ ہو گیا گراؤنڈ کے اوپر ہوتا زمین کے اب ایک ایمبریو ہے جیسے کی آپ کوئی چنے کی دال ہے اس میں دو کارٹلیڈنس ہیں اور ان کو جوڑنے والا یہ ایک ایمبریونک ایک سیسٹ آئی گیلم ہے تو اس ایمبریو کے نیچے جوڑنے ریڈیکل ہوتا ہے تو ریڈیکلز جوڑنے یہ پورا روٹ سسٹم ڈیولپ کرتا ہے اور اس ایمبریونک ایک سیسٹ کے اوپر کے طرف جوڑنے پلیومول ہوتا ہے یہ کیا ہے یہ پلیومول ہے تو پلیومول سے کیا ڈیولپ کرتا ہے شوٹ سسٹم جب کوئی بیز آپ جمین پر روڑو گے ریڈیکل اینڈ پلیومول یہ کیا ہے ریڈیکل is the lower and پلیومول is the upper part of ایمبریو تو روڑ سسٹم موسٹلی گراؤنڈ کے اندر گیا تو لائٹ کے اگنس جا رہا ہے لائٹ کے اگنس کیا بولے تو موسٹلی ہی نیگیٹیو فوٹو ٹروپک ہو گیا لیکن گریوٹی کے طرف جا رہا ہے نیچے تو اس کو کیا بولیں گے پوزیٹو جیو ٹروپک تو موسٹلی نیگیٹیو فوٹو ٹروپک یعنی لائٹ سے دور اور گریوٹی کے ایلونگ اور سوٹ سسٹم جو موسٹلی اوورگراؤنڈ ہے تو کیا بولیں گے پوزیٹیو فوٹو ٹروپک یعنی لائٹ کی طرف جاتا ہے اور گریوٹی کے اگنس جاتا تو نیگیٹیو جیو ٹروپک ہو گیا تو موسٹلی اوورگراؤنڈ کا مطلب کیا موسٹلی پوزیٹیو فوٹو ٹروپک تو اب یہ جو سوٹ سسٹم آگے گروہ کرے گا پوزیٹیو فوٹو ٹروپک لائٹ کی طرف جدا روس نہیں ملی تو یہ ریڈیکل تو گروہ کرے گا کہ اس طرح سے روٹ بنائے گا اس کی برانچز نکلیں گی اس طرح سے روٹ پرائمری روٹ بنیں پرائمری روٹ کی برانچز نکلیں گی ایسکینделی روٹ نکلیں سکینделی روپ سے پھر ترسری روٹس نکلیں اس طرح سے برانچز ہوتی جائیں گی یہ ٹैپ روٹ ایسے بن جائے گا اور پلیویول جو ہے یہ اوپر طرف گروہ کرے گا پوزیٹیو فٹوٹروپک تو یہ پھر سٹم ایسے بنتا جائے گا اور سٹم کی نوٹس ہیں ان سے پھر اور برانچز نکلیں گی اور پھر انہی برانچز پہ ایسے لیپس لگی ہوں گی کہیں یہ برڈس اس پہ فلارس لگے ہوں گے تو یہ پورا سوٹ سسٹم بن گیا جہاں پر کی لیپس ہیں برانچز ہیں فلارس ہیں اور انہی پہ فروٹ بھی لگے ہوئے ہوں گے یہ پورا کیا ہو گیا یہ سوٹ سسٹم ہو گیا تو سوٹ سسٹم میں کیا آ گیا اسٹم اینٹس برانچز آل دہ لیپس فلارس فروٹس اس میں سیڈ ایٹس اٹرا تو یہ سب جو ہے نا یہ آ گیا ہے سوٹ سسٹم میں اور روٹ سسٹم میں روٹ اینٹس برانچز ہو گئی ہیں یہ لکھ لو پھٹا پھٹا یہ جتنا پورسن زمین کے اندر ہے تو یہ کیا ہو گیا یہ روٹ سسٹم ہو گیا جو اوپر ہوا تو یہ کیا ہو گیا یہ پورا سوٹ سسٹم ہو گیا زمین کے اوپر موسٹلی وہ ایکسپسن ہے کہ وہ سسٹم بھی اندرگراؤنڈ ہوتے ہیں جیسے پوٹیٹو کچھ روٹس بھی اوورگراؤنڈ ہوتی ہیں جیسے کہ رائے جو فورا ابھی آگے پڑھائیں گے اگر نوٹس نہیں لکھتے چلو گے تو پھر ریوائز نہیں کر پاؤ گے اور تمہاری ریویجن نہیں ہوگا تو پھر چیپٹر سب بھولتے جائیں گے اس لئے نوٹس تیار ہوتے جانے چاہیے ساتھ ساتھ لکھ لیے سب چلو بیٹے اب اگر کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لو آگے پھر نیچس کلاس میں پڑھائیں گے ٹو ٹائپس آب روٹ سسٹم ٹیپ روٹ اور ایڈونٹسس روٹس ابھی اگر کسی کچھ ڈاؤٹ ہے کچھ کیسے پوچھنا ہے تو پوچھ لو جو ہاں کچھ پوچھنا ہے بیٹی چلو بھی نیچس کلاس میں پڑھائیں گے ٹائپس آب روٹ سسٹم ٹائپ روٹ سسٹم اور ایڈونٹسس روٹ سسٹم یہ سب پڑھائیں گے نیچس کلاس میں تو بچھوں اس کلاس سے پڑھا رہے تھے مورفولجی آب پھارنگ پلانٹس 11 کی چپٹریں مورفولجی آب پھارنگ پلانٹس سے سٹارٹ کیا ہے تو مورفولجی میں ڈیفرنٹ پارٹس آب دہ پلانٹس کی مورفولجی یعنی سٹڑی آب اسٹرنل سٹیکچر یہ پڑھنا ہوتا ہے تو ابھی ڈیفرنٹ پارٹس آب دہ پلانٹس کیا ہوتے ہیں روٹ سسٹم اینڈ سوٹ سسٹم تو روٹ سسٹم کیا ہوتا مورفولجی پلانٹس کا انڈرگراؤنگ پارٹ ہوتا ہے اور سوٹ سسٹم میں کیا ہے مورفول پلانٹس کا 오� Maßnahmen پارٹ ہوتا ہے جو آپ کا اوپرات کا پارٹ ہے اب ہم نے کیا بتایا ہے کہ مورفولجی انڈرگراؤنگ ہوتا ہے روٹ کا پارٹ تو روٹ سسٹم گراؤنگ کے اندر جاتا تو بولتے ہیں کہ پوزیٹیو جیوٹراپک ہے اور وہ لائٹ کے اگنس جا رہا ہے تو کیا بولتا اس کو نیگیٹیو فوترو ٹراپک ہے لیکن وارٹر جو ہے سوائل کے اندر ہے تو روٹس کو موشٹلی پوزیٹیو ہائیڈرو ٹراپک بھی کہا جاتا ہے یعنی سوائل وارٹر کے ایلونگ وہ سوائل وارٹر کے ڈیریکشن وہ کھیستا ہے تو ایک بار پھر سے ہاں ہم ڈیفائن کریں کہ روٹ کو ہم کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں روٹ اس دا ایکسٹینشن آف ریڈیکل ریڈیکل آف ایمبریو تو ایمبریو میں ریڈیکل اور پلیمول ریڈیکل نچلے سیرے پہ ہوتا ہے اور پلیمول جوہے وہ آپر پارٹ میں ہوتا ہے ٹاپ پہ ہوتا ہے ایمبرونک ایکسسٹ آئی گیلم کے تو روٹ کیا ہے وہ ریڈیکل کا ایکسٹینشن ہوتا ہے اور روٹ کیا ہوتا ہے یہ mostly positive geotropic یعنی gravity کے along جائے گا underground تو positive geotropic کا مطلب کی underground ہو گیا اور یہ mostly positive hydrotropic بھی ہو گیا یعنی جو soil water ہے اس کی طرف کھچکے جاتا ہے but mostly negative phototropic یعنی light کے against جاتا ہی ہے یہ باتیں پچھلے کلاس میں بھی بتائی ہوئی تھی اس کو ہم دوبارہ repeat کر دے رہے ہیں لیکن mostly ہے کیونکہ اس کے exception بھی ہو سکتے ہیں اور shoot system کیا ہوتا ہے mostly over ground ہوتا ہے تو بولیں گے negative geotropic ہوتا ہے negative hydrotropic ہوگا اور positive phototropic ہوگا کون shoot system تو shoot system جو ہوتا ہے وہ embryo کے primule کا extension ہوتا ہے جو اوپر کی طرف بڑھتا ہے تو root جو ہے root system جو ہے plant میں root system کا function کیا ہوتا ہے یہ یہاں پر لکھیں گے functions of root یا root system root system کے function میں سب سے پہلا function کیا ہے کہ root جو ہے اپنی برانچیں نکال کے چاروں طرف soil میں پھیل جاتا ہے تو soil سے سرفے سریعہ وڑھا کر کے وہ absorption of water منرل کرنا اور پھر absorb ہونے کے بعد جائلم اور فلائم کے درہو اس کا transport کرنا تو number one function کیا ہو گیا absorption and transport of water and minerals کہاں سے from soil تو soil میں جو water absorb کرتے ہیں roots کیا بولتے ہیں capillary water تو یہ ہوتا ہے capillary water of soil soil particles کے بیچ میں water کی ایک film ہوتی ہے تو اسی water film کو root and mineral and transportation of this through the gylem conducting tissues پھر root کی جو multiple branches ہوتی وہ چاروں طرف سے soil کو فرملی پکڑ لیتی ہیں تو پورے plant کو ایک مجبوطی دینا سہارا دینا یہ بھی root کا کام ہوتا ہے تو اگلا function کیا ہو گیا encourage and support to plants تو plant کو encourage and support دینا یہ بھی root کا function ہو گیا کیونکہ root اپنی branches کے throes soil میں ایک مجبوط پکڑ بنا رکھے گا تو پورے plant کو support اور encourage یعنی مجبوط ہی دے گا strength دے گا soil میں یہ دوسرا function ہو گیا encourage and support providing to the plant through the multiple root branches in soil یہ function ہو گیا پھر other modifications ہوتے ہیں roots کے جیسے other modifications پہ بات میں آتے ہیں پہلے یہ بتاتے ہیں کی plant growth regulators کی synthesis بھی کرتے ہیں تو plant growth regulator pgr جو ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں plant hormones ہوتے ہیں انہیں کیا بولتے ہیں plant یعنی phyto hormones ان کی synthesis کرنا یہ function ہو گیا اور پھر چوتھا ایک اور function لکھیں گے other modifications اب ان primary functions کے علاوہ کچھ دوسرے function کرنے کے لئے root میں کچھ changes آ جائیں تو ان کو کیا بولیں other modifications جیسے food کا storage کرنا بہت سی plant through the strong holding of the soil through multiple root branches یہ دوسرا function ہو گیا تیسرا function بتائے plant hormones phyto hormone جنگوں plant growth regulators کہتے ہیں ان کے root میں ہوتی ہے اور کئی different other functions کے لئے root میں change جا سکتے انہی changes کو بولتے modification جیسے food store کر لیا root نے تو وہ food storage ہو گیا اور کچھ roots ہیں جو reproductive پروپیگیشن یعنی reproduction بھی کرتی ہیں تو reproductive roots بھی ہوتی ہیں یہ functions of the roots ہیں یہ آپ لکھ لیں گے root کے یہ functions لکھو گے پھر آگے بڑھیں گے پھر بتائیں گے کسی root کے regions یا ایک root میں کیا کیا parts ہوتے ہیں main اور important regions اور parts اور پھر root تو ایک root کا یہ ایک symbolic representative diagram بنائیں تو یہ root کا apex ہوتا ہے distal part یہ progimal part ہے root کی growth جو دور کا distal part ہو گیا اور دھر کیا ہو گیا یہ proximal part ہو گیا تو root distal part پہ کیا ہوتا ہے ایک cap لگی ہوتی ہے جس کو بولتے ہیں کیا root cap یہ اتنا آ گیا نمبر ون یہ کیا ہے میریسٹیمیٹک زون ہے اور میریسٹیمیٹک زون کے اوپر جو ریجن ہوتا ہے پھر اس کو بولتے ہیں یہ ایلونگیشن زون ہے جہاں پر کیسیل کا ایلونگیشن ہوتا ہے اور گروتھ آب در روٹ میں مین اس کا کانٹریبیوشن ہوتا ہے تو یہ ہو گیا نمبر ٹو کیا ایلونگیشن زون اور ایلونگیشن زون کے بھی اوپر جو ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں میچوریشن زون تو یہ جو زون ہے یہ کیا ہو گیا یہ میچوریشن زون ہے اور خاص ایمپورٹن بات یہ ہے کہ اسی زون میں سب جدر وہ ٹھوئے ہوتے ہیں یہ ہو گیا تیسرا میچوریشن زون تو دیز آر دھری ریجنز اور زون آف روٹ نمبر ون میریشتمیٹک زون which is the ڈیشٹل موشت آف روٹ پھر اس کے کچھ میلی میٹر خی میلی میٹر پروگیمل یہ ہو گیا ایلونگیشن زون اور اس کے بھی اوپر ہو گیا پروگیمل موشت پارٹ جو ہے یہ میچوریشن زون ہوتا ہے یہ تین زون ہوتے ہیں کسی بھی ٹیپیکل روٹ میں اور یہ جو میچوریشن زون ہے یہی پر جو اپیڈرمیس کی سیلز ہوتی ہیں پیبلیما انہی سیلز کے ایکسٹنسن کے روپ میں ایسے روٹ ہیئرز نکلتی ہیں یہ کیا ہیں روٹ ہیئرز ہیں تو روٹ ہیئرز کیا ہوتا یہ ایبزورٹیو سرفیسریہ بڑھاتی ہیں جس سے کہ ایبزورٹیو سیلز کے لیے جیدہ سرفیسریہ میں سکے تو میچوریشن زون ہے تو اس طرح سے یہ ایک ڈیاغرام آپ بناو گے جس میں کی میری ستمیٹک زون ایلونگیشن زون اور میچوریشن زون یہ دکھائی پڑے پھر یہاں پر نوڑ کر کے یہ بات لکھو گیا آپ روٹ کے اینڈ یہ روٹ ہیئرز these are absent or negligible in hydrophytes تو نوڑ کر کے یہاں پر لکھیں گے کیا کی روٹ کے and روٹ ہیئرز these are absent in hydrophytes اور hydrophytes کا مطلب کیا ہوا aquatic plant hydrophytes جیسے کی hydrilla ایک hydrophytes ہے والس نیریا یہ ایک hydrophytes ہے equity plant تو ان میں root cap اور root ہیئرز absent ہوتے ہیں ان تین زون یا ریجنز کے بارے میں چھوٹے چھوٹے نوٹ information لکھیں گے تو سب سے پہلے meristematic zone meristematic zone یا meristematic reason جو ہے نا اس کو یہ بولتے کیونکہ اس میں meristematic tissue present ہوتا ہے تو this is the zone of meristematic tissue تو meristem tissue جو ہوتا ہے یہ plant میں جہاں پر بھی ہوتا ہے وہ اس کی cells rapidly dividing ہوتی بہت تیجی سے divide کرتی ہے تو یہ 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 meristem ہوتا ہے یہ root کے apex پہ ہے اس لئے اس کو کیا بولتے ہیں اس meristem کو بولتے ہیں root کا epical meristem ہے root epical meristem یعنی apex کا meristem ہے تو meristematic tissue کا یہ nature ہوتا ہے کہ اس کی cells لگاتا divide کرتے ہیں rapidly dividing cells ہوتی ہیں تو بار بار یہ cells divide کر رہے ہوں گی یہ cells چھوٹے سائز کی ہوتی ہیں جن کا cell wall thin cell wall ہوتا ہے نیوکلیس ان کا enlarge ہوتا ہے جس کا کام ہے کہ ایک سل بن نادو سے چار چار سے آٹ اس طرح کے mitosis type کا division کرتے رہتی ہیں اور یہ ساری daughter cells کر کے اوپر چلے جاتی ہیں تو یہاں ان daughter cells کی لمبائی میں growth ہوتی جس کو گولتے ہیں کیا elongation ہو نا تو meristematic tissue is middle of rapidly dividing جن میں کی بہت تیجی سے division ہو رہا ہوتا ہے rapidly dividing small thin cell wall thin cell logic cell wall ان میں ہوتا ہے اور ان میں dense protoplasm ہوتا ہے تو یہ dense protoplasm ہوتی ہیں اور جن میں کی large nucleus ہوتا ہے اور ان میں تیجی سے rapid mitosis ہوتا ہے mitosis ایک طرح کا cell division ہے تم جانتے ہو تیجی س division ان میں ہوتا رہتا ہے تو rapidly dividing mitocle small sized thin cell wall dense protoplasmic large nucleated cells large nucleus in cells and these are undergoing the rapid mitosis یہ feature ہوتے ہیں meristematic zone کے اور اس meristom وہ کیا بولتے ہیں root apex meristom meristom بولتے ہیں تو یہاں پر meristematic zone کے بارے میں لکھ ہوگے کہ rapidly dividing cells by rapid mitocis small inside having thin cell wall dense protoplasm and large nucleus تو rapidly dividing cells ہوتے ہیں ان کا nucleus باقی cells سے large nucleus ہوتا ہے اب اس کے بعد دوسرا zone آیا کیا elongation zone تو zone of elongation میں کیا ہوا کہ یہ meristematic جو meristematic zone ہے اس سے تھوڑا سا اوپر ہوتا proximal ہوتا ہے تو elongation zone کا کچھ integration آپ لکھ ہوگے کہ it is few millimeter few millimeter proximal to meristeme zone meristeme zone سے کچھ millimeter یہ proximal ہوتا ہے where daughter cells of meristeme یعنی meristeme کی daughter cells undergo کرتی ہیں undergo the elongation elongation means increase in size تو cells کے size یہاں پر بڑھتی ہے and so this is the so it is causing the growth of root یعنی growth of root میں جو length بڑھنی ہے وہ mostly یہاں پر elongation zone کے cell activity کے وجہ سے بڑھتی ہے اور یہاں پر cells لمبا size میں بڑھنے کے بعد پھر ان میں maturation start ہو جاتا ہے اور جسٹ ان کے اوپر آتا ہے کیا maturation zone elongation elongation is few milimeter proximal to the meristematic zone where daughter has a meristum undergo elongation increase in size causing the growth of root اس سے root کی لمبائی میں growth ہوتی ہے اور پھر تیسرا zone کیا ہے maturation zone zone maturation zone میں کیا ہوتا ہے جو elongated cells تھی elongation zone میں وہ یہاں پر جا کر کے mature ہو جاتی ہے ان میں کی ability lost ہو جاتی ہے وہ divide نہیں کرتی ہیں اور وہ کچھ change کر کے ایک mature permanent issue میں convert ہوتی ہیں اور یہ conversion حصی کو بولتے differentiation مطلب meristim کی daughter cells elongate اور ابھی تک کچھ پتہ نہیں کہ کون سے different type کی tissue بنے گی لیکن maturation zone میں ایسا differentiation ہوتا ہے change ہو کر کے الگ لگ تر کی tissue میں convert ہو جاتی ہیں permanent ہو جاتی ان میں division ability lost ہو جاتی ہے تو maturation zone میں کیا ہوتا ہے کہ the elongated cells mature here by differentiation into non dividing cells of permanent issues non dividing cells of permanent issues ہوتی 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 اب permanent issues کیا ہوگی جیسے پیرن کائیمہ ہے کولن کائیمہ ہے اس کائیمہ ہے ان میں convert ہو گئی ہیں elongated cells mature here by differentiation into non dividing cells of permanent issues یعنی اب ان کی division ability lost ہو چکی ہے یہ permanent tissue ہو گئے ہیں جیسے example کی gylem and frame formation ہو گیا کی کچھ cells ہیں ان سے gylem بن گیا کچھ ان سے frame بن گیا تو gylem اور frame کے different tissues میں وہ permanently mature ہو گئی maturation zone میں خاص بات کیا ہے کہ یہاں پر root hairs emerge out کرتے ہیں باہر نکلتے ہیں root hair جو باہر نکلتے ہیں تو root hairs کیا ہوتے ہیں اس طرح سے root کی جو epidermis کی cell ہے انہی cells کا extension ہوتا tube جیسے تو root hair بن جاتا ہے یعنی root hair الگ سے کوئی cell نہیں ہوتی جو cell پہلے سے مجھو پلازما میں extend کر جاتا ہے تو root hair are the unicellar extensions of of epidermis جس کو root میں کیا بولتے ہیں epiblema of roots roots تو ان سے کیا ہوتا ہے surface area بڑھ جاتا ہے جس سے absorption زیادہ ہو سکے ان کا purpose کیا ہے to increase the absorptive surface area اس سے absorptive surface area بڑھ جاتا ہے root hair سے root hairs emerge out in maturation zone which are the unicellar extensions of epidermis or epiblema of roots which increase the absorptive surface area اب کتنے طرح root system different types of plants میں ہوتے ہیں یہ پڑھیں گے the main types of root systems to the main root system ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں ایک تو ہوتا ہے type root system اور دوسرا ہوتا ہے کیا آپ hybris root system اور تیسرے ہوتے ہیں advent root root to یہ تین طرح roots mainly ہوتے ہیں tap roots fibrous roots and advent issues roots in کے نام لکھیں گے پھر اس کے بعد ان کو explain کریں گے کہ یہ کیسے بنتے ہیں اور ان کے خاص functions ہوتے ہیں ہوتے 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 دیکھو بیٹے کوئی سٹاپ مر ہو بھی جانا جڑا تو سب سے پہلے آپ پڑھو گے سمجھ کس کو tap root system کو وہ ایسی چلا دو بہت سپ ہوتا نا ایسے tap root system پہلے پڑھیں گے تو tap root system جیسے ہم نے بتایا تھا آپ یہاں سے بات کو سوچو کہ دو cortilidans کے بیچ میں کیا ہے جوڑنے والا embryonic exige ہے یہ پورا embryo ہوتا جو seed کے اندر ہے اب اس embryo کا نچلا حصہ یہ اس کو بولتے ریڈیکل تو یہ ریڈیکل ہے جو elongate کرتا ہے اور elongate کر جو برانچ نکلتی ہیں primary roots یہ secondary roots ہو گئی اور اس طرح سے ایک برانچ نکلتی جاتی یہ جو سسٹم ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں اس سسٹم کو تیب روٹ سسٹم بولتے ہیں تیب روٹ سسٹم کو آپ کیسے define کروگے کہ تیب روٹ سسٹم میں the radical elongates as primary root تو radical primary roots کے root میں elongate کر گئی ہے یہ primary root ہو گئی primary کو 1 degree لکھتے ہیں پھر یہ برانچ secondary root ہو گئی پھر اس سے branch نکل گئی یہ tertiary quaternary ڈھ ہو گئی تو the radical elongates has primary roots from which endogenously endogenously کا مطلب کہ اندر کے ڈس ہو سے endogenously the next branches secondary roots emerge out bar نکلتی and from secondary from secondary roots کیا نکلیں گی tertiary roots and so on تو یہ branches ہیں یہ succession ہوتا ہے کہ main ہوئی پھر اس کے پاس secondary secondary tertiary quaternary اس کو بولتے ہیں کیا branches ایک پرو پیٹل سکسی نکلتی ہے تو سکسی سکسی برانچ سکسی یعنی ایک کے بعد ایک سکسی برانچ ایمرج آؤٹ باہر نکلتی ہیں کیسے ان ایک رو پیٹل سکسی سکسی سن سکسی ہوتی سکسی ہین ڈال سکسی لا سکسی ڈال سکسی ڈال ڈائی کارٹ پلانٹس کے روٹس ڈائی کارٹ پلانٹس کے روٹس جتنی ہوتی ہوں سب ٹیپ روٹس سسٹم کی ہوتی ہے اب ڈائی کارٹ پلانٹس بہت سارے جیسے کہ آپ لے لو مسٹرڈ کا ایک جان پھل ہو گیا سرسون سنپھلار یا ٹیرٹ تو یہ سب کیا ہو گئے ڈائی کارٹ کی روٹس یہ سب ٹیپ روٹس سسٹم ہوتی تو یہ ٹیپ روٹس سسٹم لکھ لو پھر آگے پڑھائیں گے فائبرس روٹس سسٹم جلدی سے ٹیپ روٹس سسٹم کے نوٹس لکھو پھر ٹیپ روٹس کے بعد دوسرے ہیں ہائبرس روٹس سسٹم اب دیکھو فائبرس روٹ سسٹم میں شروعات تو ویسی ہوتی روٹ بننے کی جیسے کہ ٹیپ روٹ میں ہوتی لیکن بعد میں چینج ہو جاتا ہے فائبرس روٹ کیسے بنتا ہے مان لوگ یہ ہیں ایمبریو کا ریڈکل تو ریڈکل پہلے تو اس طرح سے پرائمری روٹ جیسے ایکسٹینڈ کرتا ہے ویسی بنتا ہے لیکن یہ جلدی ایک ہتم ہو جاتا ہے یہ یہ کیا ہے ایمبریونک ایمبریو ایکسیز ہے اور یہ دو کارٹلیڈنس ہیں اور یہ یہاں سے سوٹ ڈیولپ کر رہا ہے لیمول سے سوٹ یعنی یہ اسٹم ہے ٹھیک تو یہ ریڈکل انسلی ایلونگیٹ ایج دو پرائمری روٹ لائک انٹیف روٹ سسٹم بٹ ایٹیز بیری سوٹ لیڈ اور یہ جلدی ختم ہو جاتا ہے جلدی ختم ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد پرائمری روٹ ختم ہو گئی تو پھر اب بہت ساری روٹس یہ بیس آف دہ اسٹن سے ایسے نکلنا شروع کرتی ہیں اس کو ہٹا در کے جو ایک ہی جگہ سے بہت ساری فائبر جیسے روٹ نکل کر کے زمین میں پھیلنے لگتی ہیں تو اس طرح پھر بن جاتی فائبرس روٹ اس میں کوئی ایسے برانچنگ پیٹرن نہیں ہوتے ہیں ایک کروٹیل سکسیشن میں تو میری فائبر لائک تھن روٹس اورجنیٹ فرم دہ بیس آف دہ سٹم اس طرح یہ بن جاتا ہے کیا ایک فائبرس روٹ سسٹم ڈیولپینٹ ہونے کے بعد پھر وہ ایسا نہ جب آئے گا تو اس کو اب کیسے لکھو گے فائبرس روٹ سسٹم کو کی دہ ریڈیکل ایلونگیٹس ایج پرائیمری روٹ ریڈیکل جو ہے ایلونگیٹ ہوا پرائیمری روٹ کے بار کے روپ میں which is very short lived and is replaced by many thin فائبرس روٹس کہاں سے from the base آف سٹم تو کیا لکھے دہ ریڈیکل ایلونگیٹس ایج پرائیمری روٹ which is very short lived and is replaced by many thin فائبرس روٹس from base آف سٹم اس طرح سے یہ فائبرس روٹس سسٹم بن جاتا ہے دہ ریڈیکل ایلونگیٹس is primary root which is very short lived and is replaced by many thin فائبرس روٹ from base آف سٹم اب ایج پر لکھو ایج پر جیسے کی گراس تو ایج پر ایج پر لکھ دیں کیا کی مونوکوٹ پلانٹس جو ہوتے ہیں مونوکوٹ پلانٹ کی روٹس موسٹلی جو ہے یہ فائبرس ہوتی ہیں ڈائی کوٹ پلانٹ کی روٹس موسٹلی ٹیپ روٹس سسٹم کی ہوتی ہیں اب ایج پر لکھوٹ کیا ہوگئے جیسے کی گراسز اور کیا بیمبو ماس موسٹلی 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 کو بولتے ہیں انڈین سیلیڈ پلانٹ اور سیریل تو سیریل میں کیا ہوگئے ویٹ ہوگیا رائس ہوگیا میز ہوگیا ایڈ سیٹرہ ان سب کی روٹس کیا ہیں فائبرس روٹس ہیں موسٹلی 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 اب آگے بتائیں گے تو ان سب میں جن میں کی فائبرس روٹس ہیں فائبرس روٹس کے ساتھ کچھ پلانٹس میں ایڈوینٹسیس بھی پائی جاتی تو ایڈوینٹسیس کیا ہے ایکشترا روٹس ہوتی فائبرس روٹس تو مین روٹس ہیں جو سوائل کے اندر ہیں اس کے علاوہ بھی کچھ ایکشترا روٹس آ جاتی جن کو کیا بولتے ہیں ایڈوینٹسیس روٹس بولتے ہیں ایڈوینٹسیس روٹس پہلی بات یہ کہ ان کا ریڈیکل سے کوئی اورجن نہیں ہوتی یہ ریڈیکل سے نہیں نکلتی ہیں تو سوڈ سسٹم کے کسی پارٹ سے یہ ایکسیسری روٹس کی طرف میں ایکشترا روٹس کی روپ میں نکلتی ہیں تو دیز روٹس دونٹ اورجنیٹ فروم در ریڈیکل یہ ریڈیکل سے اورجنیٹ نہیں ہوتے ہیں بٹ دیویلوپ فروم اینی ادھر پارٹ آف سوڈ سسٹم ایج ایکسیسری روٹس تو یہ ایکسیسری روٹس کے علاوہ سوڈ سسٹم کے کسی بھی پارٹ سے نکلتی ہیں جیسے اسٹم سے نکلیں لیپ سے نکلیں یا اسٹم کے برانچے سے نکلیں ایکسیسری روٹس بولتے ہیں تو یہ ایڈونٹ ایسیس روٹس کے بھی ایک جامپل گراس میں دیکھ سکتے ہو آپ مونسٹرہ میں بھی دیکھ سکتے ہو بینبو میں بھی ہیں برگت میں بھی ہیں بانیان ٹری ہے ایڈسیٹرہ تو اب ان کی جو مین روٹ ہے جو سوائل کے اندر ہوگی تو فائبرس ہوگی لیکن سٹم سے الگ سے ایڈونٹ ایسیس روٹس بھی نکلتی ہیں ایکسیسری روٹس تو اب کچھ موڈیفیکیشنز پڑھائیں گے موڈیفیکیشنز کا مطلق کہ جو مین پھنکسن ہیں ان کے علاوہ آدھر پھنکسنز پر فارم کرنے کے لیے کچھ چینج ہو جائے مین پھنکسنز کیا ہیں ایپ جارشن این ٹرانسپورٹس آف وارٹر اینڈ منرل پلان کو انکریزمنٹ دینا اور پلان گروتھ ریلٹر اینی ہارمون کے سنتھیز کرنا موڈیفیکیشنز آف پہلے پڑھائیں گے ٹیپ روٹس سسٹم تو موڈیفیکیشنز کا مطلب کی چینجز فور سم اسپیشیلائزڈ ایکسیسری فانکسنز کچھ ایکسیسری فانکسنز کے لیے چینج ہو جانا ان کے فارم میں اس کو کیا بولیں گے موڈیفیکیشن جیسے فلیسی فلیسی کیوں ہو گئی کیونکہ یہ فوڈ سٹورنگ ہو گئی فلیسی فوڈ سٹوریز روٹس تو وہ موٹی موٹی ہو گئی ہیں کیونکہ ان کے اندر فوڈ سٹور ہے تو ایک جامپل کیا ہو گیا ایک جامپل جیسے کی کیرٹ ہو گیا گازر اور کیا ریڈش ان میں فوڈ سٹور ہو گیا سگر بیٹ ترنپ ایڈسیٹرہ یہ سب فوڈ سٹورنگ ٹائپ روٹس ہیں تو مولی ہو گیا گازر ہو گیا چکندر ہو گیا سلجم ہو گیا ایڈسیٹرہ دوسری کچھ نوڈیو لیٹڈ روٹس نوڈیو لیٹڈ روٹس جن میں کی ٹائپ روٹ ہے لیکن نوڈیو لیٹس بن گئے ہیں نوڈیو لیٹس کیوں بن گئے ہیں کیونکہ اس کے اندر سیمبیون بیکٹریہ ہوتے ہیں جو نائٹروجن کا فکسیشن کرتے ہیں تو اس طرح سے پرائمری روٹ ہے اور اس پرائمری روٹس سے کچھ برانچز نکل رہی ہیں اور ان کے ساتھ کچھ چھوٹے چھوٹے نوڈیو لیٹس یعنی گانٹھیں لگی ہوئی ہوتی ہیں تو یہی گانٹھیں کیا کہی جاتی ہیں یہ نوڈیو کہی جاتی ہیں دیز آر دا نوڈیو لیٹس تو ان نوڈیو لیٹس یعنی گانٹھوں کے اندر کیا ہوتی دی جائے نوڈیو لیٹس ویدیسی اپڑا دے وید که سمبل ہے سیمیونٹ بیکٹریہ ان کے اندر سیمیون بیکٹریہ ہوتا ہے کون ریزوبیم لگی مینی سورم کیس لیے فور نیتروجن فکسیشن ندلیتر روڈز آرہی ندلیتر روڈز آرہی ندلیتر ریزوبیم لگی مینی سورم سیمیون بیکٹریہ اور اس طرح کے روڈز کن میں ہوتی ہیں لگیوم پلانٹس میں ہوتی ہیں لگیومی نیسی فیملی کی پلانٹس میں تو دلہنی پودھے جن کو بولتے ہیں جو دال والے پودھے ہوتے ہیں تو لگیوم پلانٹس لگیوم پلانٹس کون ہو گئے جیسے کی مٹر ہو گیا پی پلانٹ اور پلسج والے جتنے بھی پلانٹس ہیں گراؤنڈ نٹ یعنی مون پھلی ہو گیا بینس ہو گئے سیم یہ سب اور گرام یعنی چنہ تو پی یعنی پائیسن سیٹے میں مٹر ہو گیا پلسج دالیں ہو گئے دوسری گراؤنڈ نٹ مون پھلی بینس یعنی سیم اور چنہ ان سب میں اس طرح سے نوڈیلیتر روڈز ہوتی ہیں پھر ٹیپ روڈ کے موڈیفکیشن میں کچھ ایسی روڈز جو ریپروڈکشن کرنے کا کام کرتی ہیں ویجیٹیٹیو پروپیگیشن ایسی روڈکشن تو انہیں کیا بولیں گے روڈکٹیو روڈز یعنی روڈ کے کئی ٹکڑے اگر بکھر جائے تو ہر ایک ٹکڑے سے نیا پلانٹ ریپروڈوز کر جائے گا تو ان کو کیا بولتے ہیں کہ یہ ویجیٹیٹیو پروپیگیشن کرنے والی روڈز ہوتی ہیں تو ایک جامپل ہوگئے کیا ڈیل برگیا شیسم پاپولس پاپولس پھر ٹیپروڈ سسٹم کا ایک اور موڈیفیکشن بتائیں گے بٹریسس روڈز بٹریسس روڈز پیپل یا برگت کے بیس پہ تم دیکھ سکتے ہو یہ کیا ہے پیپل یا برگت کا ٹرنک ہے اس کی جو مین روڈز ہیں وہ تو اندر ہوگی زمین کے لیکن بیس سے دیکھو اس طرح سے زمین پہ چاروں طرف پھیلیو ہی ہوتی ہیں برگت یا پیپل کی ایکسٹرا روڈز یہ بٹریسس روڈز ہوتی ہے کس لئے ہوتی ہیں اور ایکسٹرا سپورٹ بٹریسس روڈز کو کچھ بارڈنیس نے ایڈوانٹیسس روڈز بھی کہا لیکن وہ میٹر آف کانٹروورسی آپ یہ جانو کہ پیپل یا برگت جیسے جو مجبوط ٹرنک ان کے بیس پہ جو طرح تجوین پہ پھیلے رہتی ہیں پیڑ کو مجبوطی دینے کے لئے کیونکہ یہ بہت ہی یوز ٹری ہوتا بہت ہی بھاری ہوتا ہے تو ایکزامپل کیا ہو گیا پیپل اور برگت یعنی بانیان ٹری ان میں بیس پہ بٹریسس روڈز ہوتی ہیں موسیقی تو these were the some modifications of tap route system اب آگے پڑھیں گے modifications of advantageous routes advantageous routes چے کچھ modifications modifications of some advantageous routes تو کچھ advantageous routes کے modification میں number one پڑھیں گے prop routes جو کی pillar جیسی ہوتی تھی پillar routes کہتے ہیں تو prop routes یا pillar routes میں جو ہے آپ دیکھتے ہو برگت کے پیڑ میں کہ اس طرح سے branches ہیں اور ان branches سے لٹکتی ہوئی یہ routes ہوتی جو زمین میں جا کر گڑ جاتی ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ these are the branches of tree اور یہ ہیں prop routes یا pillar routes اس سے کیا ہوتا ہے extra support ملتا ہے پلس یہ کچھ atmosphere کی moisture کو بھی absorb کرتی ہیں تو prop یا pillar routes کیا ہوتی ہیں these are hanging long routes from the branches which take extra support with soil یعنی زمین میں گڑ کر کے extra support آتا ہے and absorb also absorb some moisture کچھ atmospheric moisture کے نمی کو بھی absorb کرتی ہیں prop route یا pillar routes تو prop یا pillar routes mainly کہاں ہوتی ہیں برگت میں اور کچھ جو ہے نا چھوٹی چھوٹی یہ people میں بھی دیکھی جائے سکتی ہیں تو example of prop routes اور pillar routes are the banion tree برگت کے پیڑ banion tree کا بارڈنیکل لیم ہے phycus bengalensis phycus bengalensis اور اس کو جو ہے national tree of india کہتے ہیں بھارت کا راستری برگت کا پیڑ تو یہ ہو گئی prop route یا pillar routes which are hanging long routes from the branches which take extra support with soil and absorb some atmospheric moisture the example are the banion tree the phycus bengalensis ابھی ہم نے بتا adventices routes وہ ہوتی جو radical سے نکلتے ہیں کسی اور plant of the suit system جیسے کیا یہ branch ہے system کی branch تو کیا وہ suit system کا part ہو گیا اس سے نکل رہی تھی یہ adventices route ہو گئی اگلے کچھ still roots still roots جنگوں کی branches کہتے ہیں تو آپ کبھی دیان سے دیکھو سوبرکین ہے میز ہے یا دراس ہے یا بیمبو ہے ان plants کے جو stem ہوتے ہیں ان stem کے base پہ زمین کے پاس کچھ accessory roots نکلتی ہیں ورل کے روپ میں circular ورل کے روپ میں یہ stem احمال ہو یہ سگر کین ہی ہے تو اس کے جو initial nodes ہیں جو یہی پر زمین کے ندیق ہیں یہ کیا ہے soil surface ہیں تو آپ دیکھو گے کی جو شروع کے nodes ہیں ان سے اس طرح سے circle میں کچھ ایسے roots نکلتی ہیں جو چار طرف رہتی ہیں یہ بھی extra support providing roots ہوتی ہیں تو انہی کو بولتے ہیں still roots of branches branches تو these are the circular worlds worlds منہ bunch of accessory roots کہاں سے from basal nodes انہیں nodes کہتے ہیں جہاں سے کی نئی leaf نکل لیتی نئی branch نکل لیتی جو stem پہ نیسان ہوتے ہیں from basal nodes of some stems کس لیے to provide ان کا purpose کیا ہے to provide extra support circular roots of some accessory roots from basal nodes of some stems to provide extra support کین plant کے stem میں آتے ہیں ایک جام پھل ہو گیا کیا سگر کین اور کیا میز مکہ بیمبو گراسز ہوا ہے تو یہ ہیں استیلٹ روٹ یا بریسے پھر اس کے بعد اگلے موڈیفیگیشن پڑھائیں گے ایڈویٹیس روٹس کے جن کو بولتے ہیں ریسپریٹری روٹس یا نیومیٹو فورس نیومیٹو یعنی ریسپریٹری فورس مطلب بیئرنگ تو ان روٹس میں کچھ ریسپریٹری پورس پریجنٹ ہوتے ہیں جو ایٹموسفریک آکسیجن کو لیتے ہیں ریسپریٹری فورس ریسپریٹری فورس جو ہے نا یہ ایسی روٹس ہوتی ہیں جو پوزیٹو نہ کر کے نگیٹو جیوٹراپک ہوتی ہیں یعنی اوورگراؤنڈ جاتی ہیں تو یہ کیا ہے یہ کوئی دلدل والا جگہ پہ یہ اگتے ہیں یہ دلدل والا مارشی ہے اور سیلائن جہاں پر کی جدہ سارٹ ہوتا ہو گراؤنڈ ہے ایک ایسی زمین ہے جو مارشی ہے جہاں پر بہت دلدل ہے اور سیلائن جہاں سارٹ ریچ لے سیلائن کا مطلب کیا سارٹ ریچ اب اس کا یہ مین اسٹم ہے اور اس مین اسٹم کے روٹس اپنی زمین کے اندر ہوں گی لیکن دلدل اتنا ہے کی ان کو روٹس کو جہاں آکسین نہیں مل پاتا ہے سارٹ ریچ ہے اور اتنا جہاں مارش ہے کہ آکسین نہیں ملتا ہے تو اس کی کچھ جہاں برانچے جہاں روٹس کی ہوتی ہیں جو برانچے زمین کے اوپر نکل جاتی ہیں اور جنٹل برانچے سہل سے ورٹیکل برانچے اوپر نکل جاتی ہیں اور یہ جو برانچے اوپر نکل گئیں تو اوپر نکل گئیں تو کیا مطلب ہو گیا اب تو یہ زمین کے اوپر میں تیجہ ہو گئی نگیٹو جیوٹروپک اور یہی روٹس ہیں جن کو کنومنٹو فور روٹس کہا جاتا ہے رسپری روٹس اب ان میں چھوٹے 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 پورس ہوتے ہیں ان میں چھوٹے چھوٹے پورس جو ہوتے ہیں ان پورس ہو کیا بولتا ہے لینڈیسلس انہی سی ایسپریشن یعنی ایر کا ایکسچینج کرتے ہیں گیس کا ایکسچینج کرتی ہیں تو دیز پورس ان پورس کو کیا بولتے ہیں پورس کو بولتے ہیں لینڈیسلس یا نیومی تھوڈز کس لیے فور گیسیس ایکسچینج کی اوکسیجن لے کے کارمن ایکسائٹ باہر نکال سکتے ہیں ان سے تو یہ جو رسپریٹی روٹس یا نیومیٹو فورس یہ اوپر گئے تو ان کو کیا بولے یہ نیگیٹو جیو ٹروپک ہوتے ہیں یعنی گریوٹی کے اگنسٹ اوپر گئے تو ان کے ایکزامپل کیا ہو گئے ایکزامپل ہو گیا ایک پلانٹ جس کا نام ہے رائزو فورا اور ایسے پلانٹ جو دلدل میں اگتے ہیں ان کو کیا بولتے ہیں مینگروپ پلانٹ رائزو فورا ایز اے مینگروپ پلانٹ جو دلدل میں اگتا ہو اور اس کو ہیلو پھائٹ بھی بولتے ہیں یعنی سارٹ ریچ ایریا میں گروہ کرنے والا پلانٹ ہیلو پھائٹ گھا جاتا ہے رائزو فورا تو یہ ہو گئی رسپریٹی روٹس یا نویٹو فورس اور رائزو فورا روٹس کا اگلا موڈیپیکیشن پڑھائیں گے تمہیں فلیسی روٹس روٹس کے اگزامپل کیا ہو گئے سیٹ پوٹیٹو سیٹ پوٹیٹو یعنی شکرکن کی ایڈونٹسس روٹس ہے جس میں کی پھوڈ سٹور رہتا ہے سوگر سٹور رہتا ہے اور ڈہلیا اس میں بھی پھوڈ سٹور ہوتا ہے اسپرائگس ایڈسٹرہ یہ کچھ پلانٹس ہیں جن میں کی پھوڈ سٹور رہتا ہے اور یہ کھانے کی کام آتی ہے ان میں سے سویٹ پوٹیٹو اور ڈہلیا یہ دونوں ریپروڈکٹیو یعنی ایسیس ریپروڈکشن ویجیٹیٹیو پروپیگیشن کا نیوالی روٹس بھی ہوتی ہیں یعنی انہی روٹس کے ٹکڑے سے پورے نئے پلانٹ بھی ریپروڈیوز کر جائیں گے سویٹ پوٹیٹو اور ڈہلیا اور پیشن پر پوٹیٹیو اور مجلے کی پرکشن اور اوڈیوز کر لیپروڈکشن لیٹیوز کر بھی ریپروڈکٹیو یعنی ایسی اسی روٹس ویسی سٹور لیپروڈکٹیو یعنی ایسی اس مال پیسےảo دیسے روٹس بھی ہوتی کچھ مال پر پر کچھ ریپروڈکٹیو اور مجلے کی پر پروڈکشن اب آپ پان کا پتہ دیکھو یا منی پلانٹ آپ کے گھر میں ہوگا تو ان کی لیپ کے ساتھ پتلی پتلی روٹس نکلتی ہیں جو اس کو چڑھنے میں ہیلپ کرتی ہیں کسی سپورٹ کے ساتھ تو ان کو کلائمبنگ یا کلنگنگ روٹس بولتے ہیں کلائمبنگ روٹس سویچ سپورٹ دا ڈیلیکیٹ سوٹ اسٹم تو کلائمبنگ روٹس کلائمبنگ اور کلنگنگ روٹس تو یہ کوئی سوٹ اسٹم ہے اور اس سوٹ اسٹم کے ساتھ یہ نوڈ سے جو لیپ نکلتے ہیں جیسے یہ پان کا پتہ ہے یا منی پلانٹ ہے تو انہی کے نوڈ کے ساتھ دیکھو گے یہ ہلکی ہلکی ایسے کاٹے جیسے روٹس نکلتی ہیں تو یہ ہلپ کرتی ہیں کلائمب کرنے میں تو کسی سپورٹ کے ساتھ چوب کر کے اسٹم کو اوپر چڑھائیں گے تو ایکزامپل کیا ہو گیا بیٹل ہو گیا اور منی پلانٹ ہو گیا منی پلانٹ میں ایسی آپ روٹس دیکھ سکتے ہو اور روٹ کے بارے میں ہم نے جتنا تمہیں پڑھا دیا بیٹا اتنا بہت ہے اگر کوئی پیسٹن آنا ہو تو سب انہی میں سے آ جاتا ہے اب اگر تمہیں کچھ پیسٹن پوچھنا ہو کچھ ڈاؤٹ ہو تو ہم سے پوچھ لو سر سر فائیبرس روٹس کا کوئی موڈیفکیشن نہیں ہوتا ہے کیونکہ وہ اتنی پتلی ہیں کہ ان کا بس اتنی جو بیسک پھنکسن ہوتنا ہی پھنکسن ہے موڈیفکیشن انہی پلانٹس میں جن میں فائیبرس روٹس ہیں تو موڈیفائیتر انہی میں تو ایڈیونٹیس سے سروش آ جاتی ہیں تو فائیبرس روٹس کے کوئی موڈیفکیشن نہیں ہوتے اور کچھ پوچھنا ہے اینیمل کینگڈم ریوائز کر لیا پورا اینیمل کینگڈم بہت بھولتا ہے اس کو بار بار پڑھتے رہنا اور اس کے کوئیسن بھی سالو کر لینا تو کم بھولے گا کم سے کم پانچ بار پڑھنا رہ رہ کے پھر پورا یاد ہو جائے گا تو طریقہ وہی ہے لیکچر اور نوٹس کے ساتھ ساتھ ان سی آٹی ریوائز کرنا اور پیسنز کرنا سارے ٹیسٹ دیا کرو ٹھیک ہے بیٹا اور کچھ پوچھنا ہے چلو پھر نیکس کلاس سے پڑھائیں گے ستم کی مورفولجی ٹھیک ہے